اور اب آپ کو دکھاتے ہیں بیس منٹ بیس خبر اور اس سے پہلے ایک مہتپون خبر کی بات کریں گے پی ایم موڈی نے تیجس میں اڑان بھری ہے تیجس میں اڑان بھرنے کے دوران کی ان کی تصویریں اور بہت خوش وہ نظر آئے پی ایم موڈی نے سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں شیئر کی ہیں پی ایم موڈی نے لکھا تیجس پر سفلتہ پوروہ کڑان پوری کی انبھاؤ اوشفاسنی روپ سے سمرد تھا جس نے ہمارے دیش کی سوہ دیشی کشمتاؤں میں میرے وشفاس کو کافی حد تک بڑھا دیا ہماری راشتی ایشمتہ کے بارے میں مجھ میں نئے سرے سے گرب اور آشاواد کی بھاونا پیدا کی یہ انہوں نے لکھا ہے آتمنیر بھرتا کے کشتر میں ہم کسی سے کم نہیں اور یہ تصویریں پردھان منتری کی تیجس میں انہوں نے اڑان بھری ہے خود سوشل میڈیا ایکس پر انہوں نے یہ لکھا کہ آتمنیر بھرتا کے کشتر میں ہم کسی سے کم نہیں اور اب یہ تصویریں نیوز 18 مدی پردیش شتیزگر آپ کو دکھا رہا ہے پردھان منتری موڈی تیجس میں اڑان بھرتے ہوئے اڑان کے دوران کی بھی تصویریں تیجس پر سبھلتہ پوروک اڑان اور اس کے بعد جب وہ لوٹے تو آئی ویروں نے نہ صرف ان کے ساتھ ہاتھ ملائے بلکہ باچیت بھی کی اور یہ اس وقت کی تصویریں جب وہ تیجس میں سوار ہو رہے تھے اسی کو لے کر انہوں نے لکھا پردھان منتری نے لکھا یہ انبھاو اور وشوہ اسمی روپ سے سمرد تھا جس نے ہمارے دیش کی سوہ دیشی کشمتاؤں میں میرے وشوہ اس کو کافی حد تک بڑھا دیا اور ہماری راشتری ایک شمتہ کے بارے میں مجھ میں نئے سرے سے گرو اور آشاواد کی بھاونا پیدا کی یہ بات ہے تیجس میں اڑان بھرنے کے اپنے ایکسپیرینس کے بعد یہ اڑان کے دوران کی تصویریں بینگلورو میں آج وہ پہنچے تیجس فائٹر پلین میں اڑان بھری سالٹی اس کے لئے ایک شبت کا سمال ہوتا ہے پی ایم نے یہ بھی لکھا کہ میں آج تیجس سے اڑان بھرتے ہوئے اتینتر گرب کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری مہنت اور لگن کے کارن ہم آتمنیر بھرتا کے کشیتر میں وشوہ میں کسی سے کم نہیں بھارتی بھائیو سینا DRDO اور HAL کے ساتھ ہی سمست بھارتواسیوں کو ہاردک شب کامنائے تیجس میں اڑان بھرنے سے پہلے حالانکہ پردھان منتری ہندوستان ایرنورٹکس لیمٹیڈ HAL بھی پہنچے تھے HAL نے ہی تیجس کو ڈیبلپ کیا ہے نیوز 18 مدیبردیش شتیزگڑ پر یہ ایکسکلوزیف تصویریں اڑان بھرنے سے پہلے اڑان کے باد کی تصویریں اڑان کے دوران کی تصویریں پردھان منتری موڈی نے تیجس میں اڑان بھری اس کی تصویریں ہم لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں تقریباً چھتیس ہزار چار سو اڑسٹھ کروڑ کا آرڈر دیا گیا ہے HAL کو اس دشاں میں بھی یہ مہتوپون قدم ایکسکلوزیف تصویر ہے پردھان منتری کو فائٹر پلین پر آپ اڑان بھرتے ہوئے دیکھ پا رہے ہیں آتمن نربھرتا کی بات انہوں نے کہی اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی حالاکہ ہم نے آپ کو یہ تصویریں دکھائی لیکن اب اڑان سے پہلے اڑان کے دوران اور اڑان کے بعد کی تصویریں نیوزیکین مدھیپردیش چھتیس گل پر ایکسکلوزیف تصویریں اور اب ان دور سے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں کناڈیا روٹ پر بھیشن صلق حادثہ ہوئا ہے آٹو رکشہ اور تیز رفتار کار میں یہ ٹکر ہو گئی اور اب اس حادثے کا ایک سیسی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آیا ہے اس حادثے میں تین سے زیادہ لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں لگاتار حادثے کی خبریں آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اب یہ ان دور سے تصویر ہے سب سے پہلے نیوزیکین مدھیپردیش چھتیزگڑ سبق دینے والی ساوڈھان کرنے والی سترک کرنے والی ساوڈھانی سے سڑک پر چلنے والی یہ تصویر ہے ہاتھ سے کئی اسیسی ٹی وی فوٹیج تیز رفتار کار آٹو کو ٹکر مارتی آٹو رکشہ تیز رفتار کار کی ٹکر آمنے سامنے کے ٹکر یو ٹرن لینے کی فراک میں آٹو کا ڈرائیور اور تب ہی دوسرے طرف سے آ رہی تیز رفتار کار ٹکر مارتی ہے تین لوگ اس پہ گھائل بھیشن سالک حادثہ بھیشن سالک حادثے سے زیادہ اچھا شب دیئے کہ ساوڈھان کرنے والی یہ ساوڈھان کرنے والی خبر سایوگی مدلیش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے مدلیش کے اپ ڈیٹ یہ ساوڈھان کرنے والی تصویر ہے کیونکہ ان تصویروں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ٹرن تھا اور آٹو رونگ سائیڈ آتا وہاں دکھ رہا ہے سب ساید آگے ہی جہاں پر یہ حادثہ ہوا مہج ڈیڑھ سو سے دو سو میٹر آگے ایک ٹرن بنا ہوا تھا وہاں سے آٹو رکھ سا سکتا تھا لیکن پاس میں بلکل چھوٹے سا راستے مدل کو اس نے چھوٹا اور رونگ سائیڈ ہی آنا مہگا پڑے گیا کیونکہ رونگ سائیڈ آتے سمجھ جو سامنے سے جو صحیح بھی سامنے کار جا رہی تھی اس کی رفتار تیر تھی کیونکہ یہ جو کناڑیا روڈ ہے یہ بائی پاس سے کنیکٹ ہوتی ہے اور اکثر یہاں پر تیز رفتار میں کاریاں نکلتی ہیں رفتار زیادہ تھی کنٹرون نہیں ہو پائے اور سیدھا کار جا کر آٹو سے بڑھ جاتی ہے آٹو چالوں کو گمبیر چھوٹ آئی ہے نیجے اسپطال اپچا چل رہا وہیں دوسری طرف کار کے اندر جو دو لوگ سوار تھے انہیں بھی گمبیر چھوٹ آئی ہوئی ہے یعنی کل تین لوگ اس وقت اس پر حادثے میں گائل ہوئے ہیں سبھی کو اپچا چل رہا ہے اور یہ جو تصویر ہے یہ ساودھان کرنے والے تصویر ہے کہ اگر آپ یاد تیموں کا ملنگن کرتے ہیں یا رونگ سائیڈ اگر آتے تو ان حادثوں کی سکار ہو سکتے ہیں اور یہ اس کا ایک بڑا ادھارت ہے یہ تصویر کہ چھوٹا سوٹ کٹ کے وجہ سے کتنا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے یہ تصویر سب کچھ اقیقت بیعہ کر رہی ہے چلی بہت بہت دہنیواد مطلیش اس تمام جانکاری کے لیے سہوگی مطلیش وستاف سے جانکاری دے رہے تھے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں 20 منٹ میں 20 خبر شاجہ پور زلے کے ایک نو نرمت سرکاری اسپطال بھون میں سامان شفٹ کرنے سے پہلے ساموہی کو قرآن پڑھنے کا ماملہ سامنے آیا ہے درسل شجالپور کے گرام کھیڑی منڈل خان میں نیا سرکاری اپسوار سکیندر بھون بنایا گیا ہے اسی بھون میں سامان شفٹ کیا جانا تھا لیکن اس سے پہلے یہاں پدست مسلم نرس جو کی اے 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 ایم کے پت پر ہیں اس نے کچھ انیا کرمچاریوں کی موجودگی میں 50 مسلم بچوں کو سرکاری بھون میں بھلا کر قرآن خوانی کروائی جیسے ہی ساہیوجن کے فوٹو سوشل میڈیا پر آئے بوال مچ گیا اور سرکاری اسپطال بھون میں اس طرح کے ساموہی قرآن پڑھنے پر جم کا راپتی درج کی گئی کاروائی کی مانگ کی جا رہی ہے اجین کے دیواز روڈ اس سے تین نابالک بچے بھاگ گئے اس کی سوچنا پہنچتے ہی ناگجیری تھانا پولوس موقع پر پہنچی تینوں بچوں کی تلاش کی جا رہی ہے اس میں ایک بچہ ممبئی کا رہنے والا ہے تو وہیں دو راجستان کے رہنے والے ہیں تینوں بچوں نے کمرے کی گرل توڑی اور فرار ہو گئے دراصل اجین دیواز روڈ اسٹھت لالپور اسٹھت بالگرہ سے شکروار شام کے سمیں تین بچے کھڑکی توڑ کر فرار ہوئے تینوں بچوں میں سے ایک ممبئی نیوازی تھا جو کہ اپنا گھر چھوڑ کر بھاگا تھا وہیں دو بچے راجستان کے بتائے جا رہے ہیں جو کہ شاجاپور CWC کے مادھیم سے اجین بالگرہ پہنچے تھے اجین ایڈیشنل SP جین تراتھوڑ نے بتایا کہ بالگرہ سے تین بچے فرار ہوئے ہیں تینوں بچوں کی تلاش کی جا رہی ہے اور جلد ہی تینوں بچوں کو کھوچ کر واپس بالگرہ کو سوپ دیا جائے گا مدی پردیش کے رازہانی بھوپال سے رشوت خور ماملے میں CBI نے بڑی کاروائی کی ہے CBI نے BSNL کے جنرل مینجر کو رشوت لیتے پکڑا جنرل مینجر BSNL کے سلطانیہ روڈ اسٹت آفیس میں پدست ہے GM کے خلاف BSNL کے ہی جونئر ٹیلیکوم آفیسر عبد ساہو نے شکایت کی تھی ان کے شکایت پر ہی CBI نے کاروائی کی جنرل مینجر مہندر سنگھ نے چار شیٹ میں سے نام ہٹانے کے لیے چالیس ہزار روپے کے رشوت مانگی تھی جہاں CBI نے پندرہ ہزار کے رشوت لیتے جنرل مینجر مہندر سنگھ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا شہڑول سے ایک حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک پڑوسی یوک پہلے یوکتی کا شاریرک شوشن کرتا ہے اس کے بعد شاریرک شوشن معاملے میں جیل کی ہوا کھا کر آئے یوکتی سے شادی کا وعدہ کیا اس دوران شادی کی تیاریاں پوری ہو گئی تھیں دلہن اپنا سولہ شرنگار کر کے منڈپ میں دولے کا انتظار کرتی رہی جبکہ دولہ شادی سے پہلے ہی رفوچکر ہو گیا اس کے شکایت پیڑت پکش نے پولیس سے کی ہے پورا معاملہ کھیرہا تھانہ علاقے کے گرام پنچایت سارنگپور کا ہے دراصل شہڑول زلے کے کھیرہا تھانے کے سارنگپور گاؤں میں رہنے والی یوکتی کے ساتھ اسی گاؤں کے رہنے والے پڑوسی یوک درگیش کول نے ایک سال پہلے شاری رکھ شوشن کیا تھا اس پر یوکتی کے شکایت پر پولیس نے معاملہ درج کیا تھا اس معاملے میں یوکت جیل کی ہوا بھی کھا چکا ہے وہیں بڑھار انیائیلہ میں پرکرن وچارہ دین ہے ایم بی میں تمام کوششوں کے بعد بھی سڑک حادثے رکھنے کے بجائے بڑھتے ہی جا رہے ہیں اب مدھی پردیش کے نرمدہ پورم میں دردناک سڑک حادثہ ہو گیا اس حادثے میں ایس ڈی ایم کاریالے کے دو کرمچاریوں کی موت ہو گئی حادثہ پردیش کے نرمدہ پورم میں شکربار دیر رات ہوا نرمدہ پورم ہردہ سٹیٹ ہائیوے پر ایک تیز رفتار ٹرک نے کار کو زوردار ٹکر مار دی اس سردناک حادثے میں دو لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور دو انیائیلو گھائل بتایا جا رہے ہیں مدھی تک ایس ڈی ایم کاریالے میں ریڈر اور آپریٹر کے پد پر پدست تھے ملی جانکاری کے مطابق شکروار کو ایس ڈی ایم کے ریڈر یشی پانڈے کا جنمہ دن تھا جس کی پارٹی کے لیے دیر رات چار دوست کار سے ریسٹورنٹ کی طرف جا رہے تھے تب ہی یہ بھی شن حادثہ ہو گیا اور برثڈے والے دن سیونی مالوہ ایس ڈی ایم کے ریڈر کی موت ہو گئی اس حادثے میں آپریٹر دوست کی بھی جان چلی گئی وہیں دو لوگ گھائل ہیں جنہیں علاج کیلئے اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا ہے مدھی پردیش کی آرثک رازدھانی اندور میں لگاتار پولیس نئے نئے ڈیجیٹل کے مادھیم سے اپرادھیوں پر نکیل کستی نظر آ رہی ہے لیکن اب پیرول پر نکلے ہوئے اپرادھیوں کی بھی پولیس ڈیجیٹل کنڈلی بنا کر ان پر ڈیجیٹلی نگاہ بنا کر رکھے گی ڈی سی پی اندور عدیتیا مشرا نے بتایا کہ پیرول پر چھوٹنے والے اپرادھیوں کی جیو ٹیکنگ کی جائے گی اور اسے جیو ٹیکنگ کے مادھیم سے اپرادھیوں کی ہر موومنٹ پر پولیس نگاہ بنا کر رکھے گی ساتھ یہ پولیس کے انکش ایپ پر اپرادھیوں کے ساتھ ان کے پریوار کا پورا ڈیٹا بھی سنک کیا جائے گا بتانے کے اس پوری ڈیجیٹل کنڈلی کو بنانے کے لیے پولیس اب لگا تارس میں جھٹی ہوئی ہے جلد ہی اب جیو ٹیکنگ کے اور ڈیجیٹل ڈوزیر بھرنے کا کام اندور پولیس شروع کرے گی مدی پردیش میں ویدھان صبح چناب کے لیے ووٹنگ ہو گئی ہے مرینہ جلے کی چھ ویدھان صبح سیٹوں کی ای بیم مشینیں جلہ مکھیلے ستھت پولی ٹیکنک کالج پر بنائے گئے سٹرانگ روم میں رکھی گئی ہیں جہاں بھاجپا کو چھوڑ انہیں سبھی دلوں کے پرتیاشیوں کے سمر تک پہرداری کر رہے ہیں انہیں ڈر ہے کہ بھاجپا ای وی ایم میں گڑھ بڑی کر سکتی ہے اس آرشنکہ کے بیچ پرتیاشیوں کے سمر تک رات بھر پہرا دے رہے ہیں زلہ مکھیلے ستھت پولی ٹیکنک کالج میں تھری لیئر سیکیورٹی کے بیچ رکھا گیا ہے جہاں سی سی ٹی وی کیمرہ سے لے کر سرکشا کرمچاری بھی چوبیس گھنٹے پہرداری کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی یہاں پرتیاشیوں کے سمرتکوں کو بھروسہ نہیں یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے سطر پر چوبیس گھنٹے پہرداری کر رہے ہیں آج صبح جیسے ہی لوگوں کی نیند کھلی نویڑا سے اسی وقت ایک بہت ہی پوری خبر سامنے آئی یہاں ایک سویفٹ کار میں اچانک چنگاری اٹھی اور اس کے بعد تو کار پوری طرح آگ کی آگوش میں آگئی ہاسے کے وقت کار کے اندر دو یوک سوار تھے لیکن وہ اندر ہی فسے رہ گئے آگ کے تھپیڑوں نے دونوں کو بری طرح سے گھیڑ لیا جس کے بعد دونوں بری طرح جھلس گئے اور بعد میں دونوں کی موت کی خبر آئی ہاسہ نویڑا کے سیکٹر 119 کی آمرپالی پلیٹینم سوسائیٹی کے باہر ہوا کار میں دو یوک زندہ جل گئے ہاسہ سوہ 6 بجے کے بعد کب بتایا جا رہا ہے سوسائیٹی کے باہر ایک سفید رنگ کی سوپٹ کار کھڑی تھی پرتیکش درشیوں کے مطابق دیکھتے ہی دیکھتے کار میں اچانک آگ لگ گئی وہیں پر موجود لوگوں نے اس کا ویڈیو بھی بنایا ہے سوسائیٹی کے آس پاس لگے CCTV کیمرے میں بھی ہاسے کی تصویر قید ہو گئی ہے بعد میں اسثانیے لوگوں نے گھٹنا کی جانکاری پولیس اور فائر بگیٹ کی ٹیم کو دی قربہ میں راشتری راجمارگ پر مورگا کے پاس ایک گاڑی ہاتھ سے کشکار ہو گئی دھیلوہ ڈی ہسے امبکاپور بارات جا رہی گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ ڈیوائیڈر میں جا گھوسری ہاتھ سے کے بعد موقع پر افراد تفلی مچ گئی گھٹنا میں چالک سمیت قریب آدھا درجان لوگ گھائل ہو گئے انہیں راہگیروں کی مدد سے اسپطال میں بھرتی کروائے گیا درسل کوروہ کے دھیلوہ ڈی ہگاؤں سے امبکاپور کی طرف جا رہی باراتیوں سے بھری گاڑی درگھٹا کا شکار ہو گئی گھٹا کے بعد موقع پر افراد تفریق اسطیتی نرمت ہو گئی اور باراتی پاہن میں ہی ہز گئی راہگیروں کی مدد سے سبھی باراتیوں کو باہر نکالا گیا ہاتھ میں قریب آدھا درجل لوگ گھائل ہوئے ہیں انہیں اپچار کے لیے کٹھورا کے اپسواس کے اندر میں بھرتی کروائے گیا ہے ان میں سے چار کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے اندر میں لون کی کشتوں نہیں چکانے پر سلور مال میں مارپیٹ کی گھٹا سامنے آئی ہے بینک کے ایجنٹ نے لون لینے والے یوک اور اس کے ساڑھو کے ساتھ جم کر مارپیٹ کی اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایجنٹ نے لون لینے والے یوک ہی نہیں بلکہ اس کے سادھو کو بھی جم کر پیٹا جہاں یوک مکیش کو اٹھا رہے اور اس کے ساڑھو سیوک رام کو بینک ایجنٹ نے جم کر پیٹا ایجنٹ انہیں بینک کے اندر کیون ملے گا اور ان کی جم کر پیٹائی کی گرطلب ہے کہ پیسے دینے کی شرط پر چھوڑنے کا وادہ کر بینک کے ایجنٹ انہیں بینک کے اندر لے گئے اور ان کے ساتھ مار بیٹ کی ماملہ تکوگنج تھانہ علاقے کا بتایا جا رہا ہے وہ ہی فریادی نے تھانے میں شکایت درج کر کار کی مانکی ہے